آپ لوگ نے ویڈیو گیم میں بلکہ یوٹیوب پہ دیکھی ہوں گے ریسنگ کار ٹیکنیکل قسم کی گاڑی میں بٹھایا ہے بغیر چھٹکی سپیڈ میں چلا رہے ہیں اللہ سب مسلمانوں کی اچھے کے ریپورٹ رکھے بڑی دینجرس جگہ بھی ہے تھوڑا سا آگے گئے تو بلکل پھر آپ نیچے گئے سب باتوں کی ایک بات اسلامی ممالک میں پاکستان ایک پاورفل کنٹری ہے ہٹو بچوں ہرمین کا دفات میں ہم کرتے ہیں نا ہماری فوجیں کرتی ہیں نا جا کے یہ سعادت تو پاکستانیوں کو حاصل ہے اس میں بہت تمیز کے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ گاڑی گھنٹوں یہاں کھڑی رہے سٹارٹ کھڑی رہے پھر بھی کوئی نہیں شیڑتا کوئی نہیں لے گئے جاتا اس وقت ہم امان میں ہیں مسخت میں اور ڈیزرٹ کی طرف جا رہے ہیں ہمیں گاڑی بھی بڑی تیکنیکل قسم کی گاڑی میں بٹھایا ہے بغیر چھتکی کھلا آسمان ہماری چھت ہے اور کھلا آسمان پر ہماری چھت ہے صدیق ہریانی خوک سپیڈ میں چلا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جی ابھی ہم کھلا آسمان کھلا آسمان کھلا آسمان کھلا آسمان کھلا آسمان یا ڈیزرٹ ہے ڈیزرٹ ہے کھلا آسمان بہت زیادہ سپورٹ آرہی ہے بہت سپیڈ میں بھگا رہے ہیں اللہ صاحب کی سلمانوں کی اچھے اچھے کے ریپورٹ رکھ رہے ہیں موسیقی آپ لوگ نے ویڈیو گیم میں بلکہ یوٹیوب پہ دیکھی ہوں گے ریسنگ کارز موسیقی یہ مسجد دیکھ رہے ہیں کیا نام ہے جیس مسجد مسجد امین یہ مسجد دن میں رات میں بلیو ہو جاتی ہے اور دن میں دن میں پوری وائٹ ہو جاتی ہے بہت خوبصورت مسجد ہے یہ لائٹنگ اس میں ایسی ہے کہ رات میں بلیو ہو جائے گی اور دن میں وائٹ ہو جائے گی ماشاءاللہ مسجدیں بہت خوبصورت ہیں یہاں پر یہ جی ہم کہیں کچھے راستے سے پہاڑوں پہ آئے ہیں رات کے وقت مسقط میں اور ایسی جگہ لے کر آئے ہیں ساتھی جہاں سے پورا مسقط ہمیں نظر آتا ہے تو بڑی دینجرس جگہ بھی ہے تھوڑا سا آکے گئے تو بلکل پھر آپ نیچے گئے بہت دینجرس کتنی گہری کھائی ہے نیچے اللہ نہ کرے کوئی تھوڑا سا بھی پھسل گیا آپ یہ دیکھیں یہاں سے پورا مسقط شہر نظر آ رہا ہے امان کا کیپٹل بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت اللہ نے مسلمانوں کو بھی خوبصورت کنٹری دی ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف یورپ ہی ہے مجھے تو اس میں اور یورپ میں کوئی فرق نہیں لگ رہا بلکہ مجھے یورپ سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یہ ہے اس لحاظ سے کہ یہاں بلڈنگیں نہیں ہیں بلکہ پھیلے ہوئے گھر ہیں یعنی نیچے بڑے بڑے گھر ہیں گھروں میں آبادی ہیں لوگ ہیں سوشل لائف بہت اچھی لائف ہیں لوگوں کی یہاں کے جو عرب ہیں ان میں اور دیگر عرب پنٹریز میں تھوڑا فرق ہے یہاں عرب میں عرب میں بہت توازو ہے یہاں کے عربوں میں یہ بلکل واضح نظر آتا ہے یہ چیز بہت کلیر محسوس ہوتی ہے امان بھی جزیر عرب میں آتا ہے آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں ہاں یعنی جزیرہ نومہ جسے کہتے ہیں جی جی تین طرف سے جو پورا عرب ہے نا پانی میں ڈھکا ہوا ہے تو یہ سارے کنٹریز امان کے ساتھ یمن ہے پھر یو اے ای ہے پھر سعودیہ کی سرحد بھی ملتی ہے تو یہ تین کنٹریز ہیں جو امان سے ملتے ہیں سب باتوں کی ایک بات اسلامی ممالک میں پاکستان ایک پاورفل کنٹری ہے ہٹو بچوں ہمارے ملک کے جو ایک پوزیٹیف چیز ہے نا سب سے خاندانی وہ یہ ہے کہ جیسے مرضی ہیں بھائی لیکن پاورفل ہیں ایٹمی طاقت ہے ایک مضبوط فوج ہے تو یہ آپ کو کہیں اور ایک ترکی میں ملے گی آپ کو مضبوط آرمی اور ایک پاکستان آرمی تو اسکری لحاظ سے ہم پاورفل لوگ ہیں غریب ہیں ٹھیک ہے جی اور سلطان جن کے میں بار بار نام لیتے رہتا ہوں وہ لوگ ہم پر مسلط ہیں لیکن یہ کہ ہرمین کا دفاع تو ہم کرتے ہیں نا ہماری فوجیں کرتی ہیں نا جا کے یہ سعادت تو پاکستانیوں کو حاصل ہے اممان کو بھی جب ضرورت ہوگی نا ڈیفینس کی تو پھر پاکستانیوں کو یاد کرے گا ہاں ان کے تو جب لڑائی ہوئی تھی نا جب حملہ کیا تھا تو بلوچوں نے بہت ساتھ دیا تھا بلوچوں کو یہاں بہت نیشنلٹی ملی ہے اس کی وجہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں نے یہاں ان کے لیے بہت لڑے تھے وہ بڑی خرمانی ہے دی ہیں یہاں بادشاہ نے بلوچوں کو بلائیا تھا چیمونی پاہدہ یک پان سادہ کوپرا کم سپاری زیادہ جی کیا بول لے بھائی تمہارا بول لے جلی بتائیں جلی ہوتا ہے چیمونی پاہدہ یک پان سادہ کوپرا کم سپاری زیادہ یہ بلوچی ہے اب دیکھیں یہ مقامی لوگ ہیں یہاں کے سکولنگ کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں جی بتائیے ذرا پہلے تو یہاں کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے یہ پاکستانی ہے یہ کہتے ہیں میرے بچے یہاں پڑے ہیں یہاں جو پڑے ہیں بچے اور پاکستان میں پڑے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے یہاں بچوں کی سکول میں تربیت بھی بہترین اور ایڈوکیشن بھی بہترین اور پاکستان میں جو ہمارے پاس بچوں کی کمپلینز آ رہی ہیں وہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ لاکھوں لاکھوں روپے ماں باپ خرچ کر کے ہمارے پاس آگے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب لاکھوں روپے خرچ کر کے ہم نے بچوں کو برباد کیا ہے جن بچوں پہ پیسہ خرچ نہیں ہوا نا وہ اتنے برباد نہیں ہوئے جن بچوں پہ ماں باپ نے پیسہ خرچ کیا ہے نا دبا کے پیسہ خرچ کیا ان کے بچوں نے بیڑا غرق کر دیا ماں باپ کا گرل فرینڈ بائی فرینڈ پھر پھوش فلمیں دو اس سکولوں میں تباہ کر رہے ہیں ویب ہو گیا یا مسکت میں آپ بتائیں جناب اسکولنگ سسٹم تمیز عدب اور گرل فرینڈ کلچر یہ کتنا ہے اس میں میں آپ کو تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا ایک اور چیز کا اضافہ کروں گا اس میں اس چیز کا اضافہ کروں گا پہلے جو اصل ہے وہ تو بتائیں نا اضافہ تو بعد میں ہوگا یہاں پہ جو ہے نا اللہ کے فضل سے یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں یا بچیاں پڑھ رہی ہیں مخلوب تعلیم نہیں ہیں دونوں کے تعلیمیں ادارے الگ الگ ہیں دوسرا یہاں پہ جو بچہ آپ کا کیا کر رہا ہے صبح کو اسکول انٹر ہونے سے لے کر اس کی چھٹی تک آپ کو انٹرنیٹ پہ ہر آدھے گھنڈے بعد اس کی ویڈیوز آتی ہیں آپ نے یہ کروایا ابھی آپ نے یہ کروایا ابھی بچہ آپ کا یہ کر رہا ہے بچہ آپ نے ابھی لنچ کر رہا آپ کا بچہ یہ کر رہا ہے ہر ایک ایک چیز تاکہ پیرنٹس کو بھی بتاؤ کہ ٹیچر کس طرح کی پڑھائی کروا رہے ہیں اور کس طرح بچہ اس کا گروہ اپ ہو رہا ہے ہر ایک ایک چیز ہمیں یہ نہیں پتا کہ ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے بچہ کیا کر رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ان کے باقاعدہ یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کہا گیا ہے کہ پیرنٹس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب ان کا بچے کی کس طریقے سے کیا جا رہا ہے تعلیم مہیار ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور مجھے بچوں میں یہاں بہت تمیز نظر آ رہی ہے ان کی ڈریسنگ دیکھیں آپ بچوں کی اور جیسے ایسے پیارے طریقے سے ملتے ہیں بچے بڑوں سے عدب کرتے ہیں ان کے خدمت کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو مغربی کلچر میں آپ پڑھا رہے ہو اپنے بچوں کو بچوں کو اپنا خود باغی بنا رہے ہو آپ جس کلچر کو فالو کر رہے ہو وہ کلچر کا کیا کلچر ہے وہ یعنی ہمارے سکولوں میں جو کلچر پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو کیا آپ سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو ہر آئے دن کوئی نا کوئی ڈے بنایا جاتا ہے ہلووینز پلانا ڈمکانا اور یہ ویلنٹرائنز یعنی جس سے ہمارے کوئی اسلامی معاشرے سے جس کے معاشرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ ڈے بنائی جا رہے ہیں باقاعدہ اپنے باکستان کی بات کرو باقاعدہ اس کو فروغ کیا جا رہا ہے اور مزید اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے آئے دن کوئی نا کوئی پڑھائی کے علاوہ سب کچھ ہے جی آئے دن کوئی نا کوئی پھٹیگ لگی ہوئی ہوتی ہزار روپے بجوات ہے پندہ سو روپے بجوات ہے پچیس سو روپے بجوات ہے یعنی یہ اسکول کی فیز کے علاوہ ہے ابھی وہ ایک صاحب کہنے لگے وہ بچے کیلئے اسکول سے آفر آئی کہ جی وہ بریانی کی دیگ منگوا دیں بجوات ہے ہر بچہ لے کر آئے گا تو کہہ رہا ہے میں نے کہا میرے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو جائے تم لوگی ہر اسکول میں یہ پڑھائی ہے کیا ہو رہا ہے پھر وہ کلر کے ڈبے اور پتہ نہیں کیا کیا فضول قسم کی چیزیں تو یہاں بچوں میں مجھے نظر آئیے تمیز نظر آئیے یہاں پہ اسلامی سٹرژیسٹ کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کریں آپ یہاں پر کیا ہے آپ بتا رہے تھے خواتین کے حقوق میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ اتنی زیادہ اس کو اہمیت دی گئی ہے یہاں پہ کہ اگر مثال کے طور پر کوئی خواتین کمپلین کر دے کہ بھائی فلانا شخص ہے کوئی کسی بھی طرح کا اگر اس نے بتتمیجی کی ہے اور اس نے اگر اس کو مطلب غلط نگاہ سے دیکھا ہے صرف نگاہ سے دیکھا ہے غلط کہ وہ کمپلین کرے گی within 5 منٹس پولیس آئے گا اس کو لے کے جائیں گے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے تھے کیا نہیں کر رہے تھے پولیس آئے گی لے کے جائے گی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی کیمراز میں دیکھا جائے گا پھر جا کے اس کے ساتھ جو سزا اس کو ملے گی وہ الگ ہے صحیح صحیح ماشاءاللہ زبردست تو بہت بلکل مالز کے باہر لکھا ہوتا ہے کوئی بھی فارس لباس ہوگا آپ کو allowed نہیں ہے ایون تو اگر مرد حضرات بھی کوئی شورٹس میں جا رہے ہیں تو ان کو اندر داخل نہیں ہونا میں بیرا مبالغہ بتاؤں جتنے کنٹریز ہیں نا اسلامی کلچر کے لحاظ سے the best کنٹریز امان الحمدللہ جو میرا تجزیہ ہے مجھے بہت اچھا امان پہلے بھی میں آیا تھا اور میرے یہی کمنٹس تھے اور یہاں کی عورتیں جو سٹیزن ہیں یہاں کے جو امانی لوگ ہیں ان کے عورتوں کو ابایا خاص طور پر پہنے کوئی آپ کو بغیر ابایا کے کوئی نظر نہیں آئے گا بغیر پر دے کے لازم ان کو بچی جب ان کی جوان ہو جاتی ہے اس کے بعد سے اس پر لاغو جاتا ہے کہ وہ ابایا پہنے اور اسکول میں بھی اس چیز کا ہے آپ کو ڈپٹا پہننا ہے اور ابایا کر کے آنا جب بچی جوان ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ترقی دے جی برکتیں دے اور اچھی خوشی ہوتی ہے کہ اسلامی کنٹریز میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے حقوق ہیں اور تہذیب ہے ہم مسئلہ سارا یہ ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فورن کنٹریز کو ان مغربی کنٹریز کو جو یورپ اور امریکہ وغیرہ کو ہم دیکھتے ہیں تو بھئی آؤ اسلامی ملکوں میں بھی آپ کو ایسے سے خاندانی ملک ملیں گے جہاں انسانی حقوق کا بڑا تحفظ ہے اور لیکن ایک ہمارا مذہب بھی وہاں محفوظ ہے تو ہم نے صرف ترقی تو نہیں دیکھنی ہم نے تو مذہب کو بھی دیکھنی اور یہاں ایڈوکیشن کا ریشو الحمدللہ بڑھ رہے ہیں پہلے یہ لوگ بددوں کی طرح رہتے تھے اومانی لوگ تعلیم نہیں تھی اب ان میں ایڈوکیشن کا ریشو بہت آگے الحمدللہ یہ عرب لوگ پڑھ رہے ہیں اور مختلف شعبوں میں یہ ترقی کر رہے ہیں اور جو اگر باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں تو اب وہ یہاں پہ آ کے اپنی جو یوت ہے ان کو تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ آگے پر وہ مثال دور پر جیسے جولری ڈیزائننگ کے حوالے سے ویب ڈیزائننگ کے حوالے سے جو یہاں پہ اتنے وہ نہیں انسٹیوٹس نہیں ہیں جو باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں اپنے یوت کو تعلیم دوں اور میں ان کو یہاں پر سکتا ہوں اچھا جی یہاں چائے کے لیے روکا ہے انہوں نے اور یہاں ہمارے دیگر مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہاوہ خانے میں ابھی دکھاتے ہیں آپ کو کہاوہ خانے میں بڑے خندانی قسم کے ہیں یہ جی شائع شائع یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مہرانہ سوہل باوہ صاحب اور مہرانہ سعید نومانی صاحب یہ ابھی محفل ختم نہیں ہو یہ رات کے ابھی دو بجھ رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ بھی لندن سے ہیں دیکھیں پہلے ان کو میں نے دوسرے ڈریس میں دیکھا تھا ابھی یہ کتنا خوبصورت لباس انہوں نے پہنا ہوئے ان سے میں کہہ رہا ہوں اب یہی پہنا کریں شبہ آپ پینچٹ میں تھے میرا خیال دی 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 اگزائیکلی تو اب اس میں بہت تمیز کے لگ رہے ہیں ماشا اللہ تو ایسا لگ رہے ہیں کہ ابھی کہیں تھے ترہوی پڑھا کے آ رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں آپ کے رہے ہیں آپ بھی پہنیں گے کل میں بھی پہنوں گا ملے یہ ڈریس بہت اچھا لگا ہے ان لوگوں کا امانیوں کا آپ دیکھیں ماشا اللہ یہاں مسخت میں امن سکون کتنے یہ گاڑی ان کی کتنی مہنگی گاڑی یہ سٹارٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں انجن کو کیونکہ ابھی بہت گرم ہے اس لیے کوئی چھڑے گا نہیں اس گاڑی کو it is called امن و آمان یہ گاڑی گھنٹو یہاں کھڑی رہے سٹارٹ کھڑی رہے پھر بھی کوئی نہیں چھڑتا کوئی نہیں لے کے جاتا سویل باو ساپ لندن میں بھی ایسا ہی ہے لندن میں مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہے ابھی آج کل دیسمبر میں ہمارے دوستوں کی کہی پچاس پچاس ایک ایک لاکھ پونڈ کی گاڑییں چھوڑی ہوتا ہے کون چھوڑی کرتا ہے یہ نہیں پتا ہوتا ہے اپنے بھی ہوتے ہیں گھر بھی ہوتے ہیں مرہا مشکل ہوتا ہے صحیح 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 قانون سخت ہونے کے باوجود یہ چیزیں ہوتا ہے یہ نہیں جا سکتی اول یہاں پر یمن کا بارٹر قریب ہے دبائی کا بارٹر قریب ہے لیکن گاڑی اگر کمپلین کی جیسے گاڑی نہیں ہے میں کمپلین کی تو انشاءاللہ دو چار گھنٹے کے اندر گاڑی آپ تبات ہوگی اچھا اول داشا ہوا ہی نہیں کبھی سنائی نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہوتا اتنا آسان نہیں ہے لے گی جانا وہاں تو فوراں لکل جاتی پاکستان کی طرح افریقہ چلی جاتی گاڑی ہیں اچھا نہیں یہاں پر شیاللو جی اچھی ریپورٹ ہے یہاں مسکت میں پروگرام رکھا ہے قاری صاحب قاری صاحب کی تلاوہ سنیئے سلاما فاخرج به فاخرج به من الثمارات رزقا لکم وسخر لکم الفلتر کجرية في البحر بأمره وسخر لکم الشمس والقمر ذائبين وسخر لکم اللیل والنهار وآتاكم من كل ما سهلتوه وإن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لغنون تحصوها اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن یہ عرض کر رہے ہیں اپنے برقے حضور کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ مثل پران کریم کے مثل یہ مثل اللہ والوں کے مثل یہ مثل ان لوگوں کی مثل ہے جن کے دلوں میں قرآن کی شما زوشن دیتی ہے موسیقی 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 موسیقی